زلیل ہو جا خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لینا خدمت کی نحال پوچھا صرف زیارت زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھل جاتا ہے عیدریس کا ایک تو باقی ہے میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑے باپ ماں ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاوں سے جنت میں نہ چلا جائے ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے خاند علقما رضی اللہ تعالی عنہ صحابییں صحابی ساری دنیا کے غوث ابدال خطب کٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقما موت کی حالت میں ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑتا ہوا جاتا ہے اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑا جا رہا تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے کہ جی ماں ناراض کے راضی کہ جی ناراض فوراں انہیں بلوایا علقما کی ماں کہو تو میں تیرے پاس آجاؤں ہو چاہے تو تو میرے پاس آجاؤں کہ یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں آ گئی ہوں تجھے علقما سے کیا شکایت ہے یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت ہے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں تحجد گزار ہے شب دار ہے عبادت گزار ہے پھر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے زبان اس کی گندی ہے زبان غلط استعمال کرتا ہے میں ماں ہوں میں نے دودھ پلایا ہے جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے جب اولاد ماں باپ سے کہتی تو آجتا ہی میرے پاس سکیتا کیے اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتا ہے ان پر عجیب بات بتاؤں اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کیامت کا بائی گا ہے آپ نے کہا اللہ ہی جانے کہ نشانی ہی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے کفر زیادہ ہو جائے زنا زیادہ ہو جائے شراب زیادہ ہو جائے سود زیادہ ہو جائے آپ نے کیا کہا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائے جب فیصلہ بات کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے تو آپ نے کہا تو معاف کر دیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے ناراض ہو کے دوسرے گھر رہتے ہیں معاف کر دیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرنے اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے تو آپ نے کہا بلال لکنیاں کٹھی کرو اور القمہ کو آگ لگا ہائے ہائے ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں القمہ کو آگ لگائیں گے کیوں سکرات میں ہے تو انہیں معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے کہ نہیں یا رسول اللہ ایٹاوی میرا جگرہ کوئی نہیں کیوں اتھو طیمی معاف نہ کرا میں معاف کیتا ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گئے پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن تک شریک رہے پھر واپسی پہ فرمائے سن لو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فلان قصائی قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہیں نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی فلان قصائی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے قصائی میرا ساتھی کی دوبڑ گیا یا اللہ کان ہے بزار میں فلان جگہ وہاں پہنچ گئے پوچھتے پوچھتے پہ فلانا قصائی کرونا کری ہو بیٹھا عام قصائی گوشت بیش رہا ہے حیران دیکھ رہے ہیں شام ڈھل گئی گوشت بک گیا ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا کندھے پہ لٹکا ہے دکان بند کر کے چلا موسیٰ علیہ السلام کہنے کے میں تیرے نال آ سکتا اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں آجا گھر پہنچا گوشت صاف کیا بوٹییں بنائیں ہنڈی چڑھائی اور آٹا گوند نے بیٹھ گیا پھر آٹا گوند کو اس کو رکھا وہ خمیر ہو گیا پھر ادھر سالن اتارا روٹی پکائی سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوڑی ایسے ایک روئی کے گالی کے طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور ایک ایک نوالہ بنا کے اس کے موں میں ڈالا کھلا کھلا کے جب اس نے کہا بس تو اس کا مو صاف کیا جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑ بڑانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوشا گئی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی جدائے دی خدمت کران شروع وہ جان دی اللہ تنی جنتیں جو موسیٰ دا ساتھی بناوے میں کتھے تھے موسیٰ کتھے میں کتھے تھے موسیٰ کتھے